راجہ جی چائنہ سے تھوڑا پاکستان کی اور مڑتے ہیں ابھی کل ہی جو ہے گارڈین فورن پبلکیشن ہے گارڈین اس میں ایک آرٹیکل آیا ہے اس میں کہا ہے اس آرٹیکل نے کہا ہے کہ جو ہے بھارت نے پاکستان کی دھرتی میں بیس لوگوں کو بیس انڈیویجولز کو ٹیرریسٹ کو جو ہے پچھلے کچھ سالوں میں مارا ہے انہی کی دھرتی میں جا کے مارا ہے اور جو ہے اس پر تمام کیا کہتے ہیں انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے بہت لوگوں سے بات کی ہے یہ پہلے ہم لوگوں کے بارے میں کینیڈا میں بھی بولا گیا یو ایس میں بھی یہ چرچہ ہوئی پہلے پر پاکستان کی یہ نئی چرچہ ہے بیس لوگ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے بھارت جو ہے کے جی بی اور مساد سے جو ہے کافی انفلوینسڈ ہے تو ان کی بھی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے رو وغیرے اس طریقے کا کام کر رہی ہیں کوئی سلیپر سیل ہے یو اے ای میں اس نے جو ہے اس میں اس کا رول رہا ہے اور بیس لوگوں کو مطلب ایک آدھ لوگ نے بیس ٹیرریسٹ کو جو ہے ہم نے کچھ سالوں میں مارا ہے بیس ٹیرریسٹ کو مارا ہے ہاں جی مطلب ٹیرریسٹ کہہ لیجئے لوگوں کہہ لیجئے پر وہاں ان کے پر ان کی دھرتی میں مارا ہے کوئی بھی ٹیرریسٹ ہمارے پڑوسی دیسے بھی بھارت کو ڈسٹرم کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پر جی آتنکواری حرکنے کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے ایڈیوہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھوس کر ماریں گے تو یہ بات آپ مطلب کہہ رہے ہیں جو پردھان منطری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو کی بغل میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہا گا گھر میں گھوس کر مارے گا بلکل پردھان منطری جنہوں جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اور یہ طاقت ہے بھارت کی برابر اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھے رشتے بنا کر رکھنا چاہتا ہے شاید کوئی بھی ہمارا پڑوسی دیش ہے اور آج دیکھا ہوگا آپ نے پاس سے ہسٹری اٹھا کر دیکھئے کہ آج تک نہ تو ہم نے دنیا کے کسی دیش پر کبھی آکرمن کیا ہے آکرمن کی کوئی پہل کی ہو کبھی نہیں کیا اور نہ تک دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ جمین پر ہم لوگوں نے کبھی کبھیا کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھارت کا شریعت رہا ہے لیکن بھارت کو بار بار کوئی آنکھ دکھائے گا بھارت میں آ کر آتنگواری گتھویدیوں کو بڑھاوا کر دینے کی کوشش کرے گا تو اس کی خیر نہیں ہے